اسلام علیکم ای بری ون آج کی ویڈیو میں میں آپ کو کلاس نائن فیزکس کے امپورٹن فارمولاز جو کہ آپ کے نمیریکلز میں یوز ہوں گے اس کو ریمائنڈ کروائیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا پیپر ہے کل تو سارے نمیریکلز اقریبا سارے سٹوڈنٹس نے کر لی ہوں گے اب آپ کو یہ ریمائنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کے لئے نمیریکلز آسان رہے ہیں کوئی بھی آئے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک فارمولا یہ ہے جو کہ آپ کی ایکویشنس آف موشنس ہیں اور اگر ہم اس کو چینج کرنا ہو تو ایس ایچ میں چینج ہو جائے گا بی آئیٹ پلس من اپون ٹو اور اے جی میں چینج ہو جائے گا دی ٹی سکوائر یہ کب ہوگا جب ہم سے گریویٹی کے بارے میں بات ہوگی ٹھیک ہے یا پھر ہائٹ کیون ہوگی جس طرح آپ کے اس طرح کے نمیریکلز ہیں آئی سٹون ڈروپ پرم دی ہائٹ آف دی ٹاور تو جب آپ کو ہائٹ کی بات ہو رہی ہوگی تو آپ پھر یہ والا فارمولا لگائیں گے یعنی اسی کو جو آپ نے چینج کیا اس کے علاوہ تھرڈ ایکویشن آف موشن ہے ٹو اے ایس ایس ایکوڑ ٹو بی ایف سکوائر مائنس وی آئی سکوائر ٹھیک ہے ریمائن کروا دیتی ہوں یہاں پہ بی ایف آپ کے پاس فائنل ویلوسٹی ہے وی آئی انیشل ویلوسٹی ہے یہ آپ کے پاس اسکلیریشن ہے ٹائم آپ کے پاس سیکنڈ سے اور ٹائم ہمیشہ آپ کے پاس سیکنڈ میں ہی ہونا چاہیے اگر منٹس یا آورز میں ٹائم گیون ہوتا ہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر آورز میں ٹائم گیون ہوتا ہے فوریس ایکل اگر ٹو آورز آپ کو ٹائم گیون ہے تو آپ اس کو دو بار سکتی سے ملٹیپلائے کریں گے تو آپ کے پاس سیکنڈ میں آ جائے گا یعنی ایک گھنٹے میں ساٹھ منٹ ہیں اور ساٹھ منٹ میں ساٹھ سیکنڈ اسی طرح آپ کے پاس جو ویلوسٹی ہے چاہے انیشل ہو چاہے فائنل ہو آپ کے پاس میٹر پر سیکنڈ میں ہونا چاہیے اگر آپ کو نمیریکلز میں آپ نے دیکھا اگر کلومیٹر پر آورز لکھا ہوئے دیٹا میں آپ کے پاس تو آپ کو اسے چینج کرنا ہے ملٹیپلائے میں ٹائم گیون ہے ڈیوائیڈڈ بائیڈ بائی ٹائم گیونٹ کر کے آپ کے پاس کیا ہے دیسٹینس وی آئے آپ کے پاس ویلوسٹی ہے ٹی آپ کے پاس ٹائم ہے فارمولے میں ہے آپ کے پاس اسکلیریشن ہے اور ٹائم ہے اسی طرح جب اس طرح کے سوال آئیں گے آئی سٹون ڈراب آبال ڈراب آبال ٹھیک ہے اس طرح کے جتنے بھی نمیریکلز آئیں گے تو اس میں اگر آپ کو کسی بھی نمیریکل میں ہائیڈ کیوئن ہے جب ہائیڈ کیوئن ہے تو اکینین گریبیٹی بھی آ جائے گی تو اسکلیریشن گریبیٹی میں چینج ہو جائے گی اور اس یعنی جو ڈسٹینس ہم نے کیا ہے وہ کس میں چینج ہو جائے گا ہائیڈ میں تھرڈ آپ کے پاس ہے ٹو اے ایس is equal to وی ایف سکوائر منس وی ای سکوائر ٹھیک ہے وی ایف ای آئی ویلوسٹی ہو گئے آپ کے پاس فائنل انیشیل ٹو اے اسکلیریشن ہو گیا اس آپ کے پاس دسٹینس ٹھیک ہے یہ تینوں اور یہ چار فارمولے آپ کی چپٹر ٹو کے نمیریکلز میں سارے ٹھیک ہے اب دوسرا ایک فارمولا ہے جو کہ آپ کے چپٹر نمبر ون میں یوز ہوا ہے نمیریکلز میں ریڈیس اگر آپ کو کسی نمیریکل میں ریڈیس کی نید ہے معلوم کرنے کے لیے ٹھیک ہے الگ سے آپ سے سپیشلی ریڈیس پوچھا نہیں جاتا لیکن اگر آپ کو یہ ایسا فارمولا اپلائے کر رہے ہیں جس میں ریڈیس آتا ہے تو پہلے آپ کو ریڈیس فائنڈ آؤ کرنا پڑے گا اگر تو آپ کو given نہیں ہے تو تو اس طرح کا نمیریکلز آپ کی پاس چپٹر ون میں موجود ہیں آپ اپنے پاس بک کھوڑ کے رکھیں تو آپ کو نصر آئے گا ریڈیس کا فارمولا ہے R is equal to D upon 2 ٹھیک ہے D displacement میں نے آپ کو different بھی بتایا تھا S اور D دونوں سیم ہے distance اور displacement ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس بک میں page number 28 پہ convert the following اس طرح کا ایک question موجود ہے جو کہ important ہے page number 28 پہ آپ کے پاس یہ ہے convert the following values ٹھیک ہے جس میں آپ نے centimeter کو meter میں change کرنا گرام کو kilogram میں اس طرح کا ایک question ہے جس کے آنے کے chances ہیں تو یہ کس طرح سے آپ اپنے پاس بک کھول کے رکھیں کس طرح سے change ہوں گے میں آپ کو بتاتی سینٹی میٹر سے میٹر میں لانے کے لئے آپ نے جو value آپ کے پاس eveness کو divided by hundred کر دیں ٹھیک ہے گرام کو کلو گرام میں change کرنے کے لئے ملٹیپلائی بائی ہاؤزن سیکنڈ کو میٹر پر سیکنڈ ملانے کے لئے ملٹیپلائی سیکس ہے یہ convert the following space number 28 پہ آپ کے پاس یہ six questions سے موجود ہیں ٹھیک ہے جن میں آپ نے change کرنا ہے اب اس کے بعد آپ کے پاس دوسرا formula ہے v is equal to s upon t تو یہ بھی آپ کے chapter 2 میں use ہوا ہے لیکن یہ جب use ہوگا جب آپ پاس time ہو ٹھیک distance speed ہو ویلاؤسٹی تب آپ اس formula کو use کریں ٹھیک ہے دو numerical ہیں اس طرح کے chapter 2 میں جس میں یہ formula لگا ہے تو آپ کھول کے رکھیں گے تو آپ کو سب دیکھ جائے گا اس کے علاوہ دوسرا formula f is equal to m is میں آپ کے پاس کیا کیا ہے دیکھیں f آپ کے پاس force ہے m آپ کے لیے mass ہے اور a آپ کی پاس escalation ہے تو کوئی بھی ایس جس میں آپ کو escalation یا mass دیا جائے اور آپ سے force پوچھیں تو آپ یہ formula لگا دیں گے f is equal to m a جو کہ آپ can new ten law ہے اگر آپ دیکھیں ضروری نہیں کہ ہر بار آپ سے f ہی پوچھ جائے یعنی force ہی ہو سکتا آپ force اور mass given اور آپ سے escalation پوچھ ہو یعنی ان تینوں quantities میں سے کوئی دو given ہو اور ایک پوچھ ہو تو آپ یہ formula لگا دیں گے پھر آپ کے پاس formula work and energy والے chapter میں use ہوا w is equal to ft work done کا formula ہے یہ آپ کے پاس w is equal ہے f multiply by d f یعنی آپ پاس force ہو گئی اور d آپ کے پاس گیا ہے displacement یا distance اچھا یہاں پر اگر آپ سوال میں theta کی value given ہے اس طرح کی science جس کام theta پڑھتے ہیں اگر value آپ کے پاس given ہو تو پھر آپ اس formula کو f d س تار رہے سامنے لگا دیں گے sin theta given to sin theta cos theta given to cos theta ٹھیک ہے پھر آپ پاس formula یہاں پر use ہو رہا ہے energy والے chapter میں دیکھے گا k point e kinetic energy is equal to one upon two mb square اس کے بھی آنے کے chances ہیں اور اس طرح کا ایک numerical آپ کی practical center کے gas paper میں موجود ہے کہ kinetic energy کا equation is equal to mb square اس میں کیا کیا آپ پاس velocity ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس initial اور final کا اس میں کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پر initial اور final نہیں ہے سیمپل velocity ہے تو ہم simple v سے represent کریں گے آپ کے پاس mass 1 upon 2 اور k point e ٹھیک ہے اور v q square ہے اس کے ہاؤزن کرتے آپ نے change کر دیا اس کے بعد وہ آگے بول رہے ہیں strikes the wall of velocity 4 meter per second یعنی اس velocity سے وہ wall پہ جا کر ٹکرائی ہے 4 meter per second سے تو یہ آپ کیا ہے velocity دیکھیں اس question میں initial اور final کا کوئی کام نہیں ہے تو simple velocity کو بھی repräزن energy تو kainitik energy کے لیے ہمارے پاس 2 جیز رہنی چاہیے mass velocity بس اس کے بعد آپ نے formula لگا ہے k point is equal to 1 upon 2 a c raha mass جو آپ نے change کر دیا گرام کو گرام میں آپ نے put دیا multiply velocity جو آپ given تھی 4 meter per second آپ نے put دی velocity سکوائر اسے 4 کے اوپر کیا سکوائر اب آپ اس کو solve اس طرح سے کریں 0.44 کی power 2 کا مطلب 4 آپ کے پاس 2 time ہے تو 4 4 آپ پاس 16 آجائے گا پھر 16 multiply by 0.4 multiply by 1 پھر جو answer ہے اس کو calculator میں 2 سے divide کر دیں گی تو آپ کی پاس kinetic energy کتنی آجائے 3 2 اور energy کسی بھی طرح کی ہو اس کے ساتھ unit کیا ہوتا ہے جول تو آپ کے ہیٹ کپیسٹی کو آپ c سے represent کرتے اور delta q یعنی آپ کے پاس amount of heat given ہو تو آپ اس طرح change in q کے نام سے ظاہر کریں گے پھر یہاں پر آپ پاس آتا ہے change in temperature جو کہ آپ کو question میں raise in temperature کر کے دو temperature دی جائیں گے یعنی t1 and t2 آپ نے نام دی نا ہے پھر دونوں کو minus کر نا ہے minus کر کے جو آپ کے پاس آئے گا t2 کی جو value ہوگی آپ اس میں سے t1 کی value کو minus کر دیں گے تو آپ کے پاس change in temperature آ جائے گا change in temperature یعنی raise in temperature جتنا temperature میں change آگیا یا بڑھاؤ آگیا اس کو ہم represent کریں گے اس سے یعنی یہ sign ہوگی amount of heat c آپ پاس specific heat capacity ہے اور m آپ پاس mass جو کلوگرام میں ہونا چاہیے اگر کوئی اس طرح کر امریکل آتا ہے جس میں ان میں سے کوئی سی بھی کتنی quantity t1 c 1 2 3 4 quantity ہیں جن میں سے آپ کو 1 missing ہوگی باقی سب دی جائیں گی ٹھیک ہے تب آپ یہ formula لگا دیں گے یعنی آپ اس طرح یاد دکھ رہے اگر specific heat capacity کے بارے میں بات ہو رہی ہے پھر ایک formula آپ کے پاس ہے دنس 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 mass v آپ کے لیے volume ہے ٹھیک ہے اور p آپ کے لیے density ہے ان 3 quantities میں سے جو دو given ہو اور ایک پوچھ ہو آپ سے دنس formula لگا دیئے گا اس کے علاوہ momentum formula density سے ملتا جلتا ہے لیکن اس changes یہ ہے پی is equal to m v ایک پر m v mass volume آپ پی پاس upon میں ہے divide میں اور multiply میں اور یہاں پر momentum کے formula v آپ کے لیے volume نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی momentum اور density کو represent آپ p سے ہی کر رہے اور formula بھی تقریبا جو دو trumps میں given ہے لیکن کچھ changes ہیں ٹھیک یہاں پر v آپ کے لیے volume ہے momentum کا formula P is equal to m multiply by v ٹھیک ہے تو یہ کافی ساری بار آیا گا یہ والا numerica اس کے آنے کے chances ہیں اب یہ کسی بھی اس میں تین آپ پاس quantity is momentum mass velocity ان تینوں میں سے کوئی بھی دو آپ کو given ہو اور ایک پوچھ ہو تو آپ اس formula کو لگا کر دیں گے میں پاس momentum آجائے گا لیکن اگر ہم momentum نہیں پوچھا mass پوچھا تو ہم formula کو drive کر لیں جس طرح ہم نے سیکھ force کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ formula apply کر سکتے جس میں آپ کے لئے یہ 3 terms ہو na ضروری ہے 3 quantity value ہو ضروری ہے mass velocity and radius now page number 95 number number is torque which is equal to f multiply by l here f force l length length in two quantities سے کوئی سی بھی دو quantities کے value given ہو ایک پوچھے ہو تو آپ formula کو لگا سکتے ہیں اب یہ کچھ formula ہیں سارے نہیں ہیں آپ کے book کے جتنے بھی numeric سے سب کے نہیں ہیں یہ کچھ specific میں نکال لیں اس کے جواب باقی سارے بھی formula formula سارے آپ اپنے mind میں بٹھانے اب formula لگانے کا طریقہ آپ کیسے پہچانتے جو میں نے بتایا کہ formula میں جتنی quantities ہیں ان میں سے کوئی missing ہوگی آپ کے پاس اور باقی دی جائیں گی تو آپ possibilities کو دیکھ کے formula apply کر دیں گے اب آپ اپنی ساری equations جو کہ آپ نے drive کرنا سیکھ یں physics میں اس کے علاوہ numerical ان سب کا ریوی جن رکھیں and good luck for tomorrow اللہ حافظ